ایک شخص کا واقعہ آتا ہے ابوبکر بن عبدالباقی کا وہ بیتولہ گئے اور جو وہاں گئے تو انہوں نے اپنا سارا فریضہ سرم جام دیا کچھ دن گزرے تو وہ ان کا راشن جو تھا وہ ختم ہو گیا اور جب راشن ختم ہو تو بھوک اور پیاس کا عالم مکہ کے ایک دن گلی میں جا رہے تھے تو ان کو ایک پیکٹ ملا انہوں نے اس پیکٹ کو اٹھایا تھوڑا ہیوی تھا وہ انہوں نے کہا چلو میں کمرے میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا اس میں کمرے میں کہے تو ایک ایسا ہار تھا جو کہتے ہیں میں آج تک نہیں دیکھا تھا کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا یہ کس کا ہوگا خیر ultimately میں نکلا اپنے کمرے سے باہر حرم کی طرف آ رہا تھا تو مکہی گلیوں میں میں نے دیکھا ایک شیخ یعنی بزرگ انسان تھا جو جس کے ہاتھ میں پانچ سو دینار تھے اور وہ اناؤنسمنٹس کر رہے تھے کہ میرے گھر والوں کا ہار گمہ ہے جس شخص کو مل جائے وہ مجھے دے میں اس کو پانچ سو دینار دوں گا ابوبکر رحمہ اللہ نے سوچا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے میرے پاس وہ راشن نہیں ہے میں تو بھوک بیاس کا عالم ہے تو میں اس کو ہار دوں گا اسے پیسے لے لیتا ہوں کمرے میں گئے تو کہا آپ سے تین سوال ہے اب اس پیکٹ کی نشانی بتائیں جس چیز سے اس پیکٹ کو باندھا گیا اس کی نشانی بتائیں اور اس ہار کی نشانی بتائیں صرف تین نشانیاں بتا دیں تو انہوں نے کہا پیکٹ ریشم کا ہے انہوں نے کہا بہتکل ٹھیک آپ نے انہوں نے کہا کہ جس چیز سے پیکٹ کو باندھا گیا ہے وہ بھی ریشم کا دھاگا ہے انہوں نے کہا بہتکل ٹھیک آپ نے اور تیسا چیز کا انہوں نے کہا ہے اس میں تیس نگ لگے ہوئے ہیں اس ہار میں انہوں نے اس کھول اس ہار کو دیکھا کمپلیٹ یہ آپ کا ہار انہوں نے کہا یہ فائف ہنڈر آپ کے دین ہار کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے کہتے ہیں کیوں بیٹا میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں شخص دوں گا کہتے ہیں میں نے اللہ کیلئے کام کی ہے یہ مجھے چیز ملی تھی میرا ایز مسلمان میرا حق تھا کہ میں امانت کو واپس ادا کروں تو میں آپ سے اس کا عجر نہیں لوں گا حالانکہ کوئی نیڈ تھی لیکن کہا کہ نہیں میرا عجر اللہ تعالی سے کہ میں اللہ کی قسم اس کو نہیں لوں گا آپ سے وہ بحث کرتے تھے کہ لو تم نے لینا ہے وہ کہتے ہیں میں نے نہیں لینا آپ سے آپ چلے جائیں یہ میں نے اپنا امانت ادا کی ہے میں نے کوئی احسان تو نہیں کیا آپ پہ وہ بزرگ بڑا حیران ہوئے کہ یہ کیسا نوچوان ہے خیر وہ چلے گئے کچھ عرصے بعد ابوبکر بن عبدالباقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں فائنانشلی سٹیبل ہی تھا تو میں نکلا کچھ تجارت کرنے کے لیے تو میں جس شپ پہ بیٹھا ہند کی طرف میں نے سفر کیا سافر طول ہند میں ہند کی طرف جانے لگا اور کہتے ہیں جب راستے میں تھا تو اتنے برے توفان نے ہماری شپ کو ہٹ کیا کہ پانی شپ کے بیچ میں آ گیا اور لاغز بکھر گئے اور وہ ٹوٹ کشتی ٹوٹ گئی کچھ لوگ ڈوب گئے کچھ لوگ چیز چلا رہے تھے میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا بہت بڑا وڈ لاغ لگا لکڑی کا ایک پھٹا سا لگا میں نے اسے زور سے پکڑ لیا وہ مجھے جو ہے نا وہ سلولی اور گراجولی کنارے پہ لے آیا میں جب اس آئیلینڈ پہ پہنچا تو دیکھا الحمدللہ وہاں پہ بلکل وہ ایبینڈنڈ آئیلینڈ نہیں تھا وہاں پہ لوگ آباد تھے کہتے ہیں میں جب اندر گیا آئیلینڈ کی طرف اور دیکھا الحمدللہ مسلمان لوگ تھے اور وہاں پہ مسجد بھی تھی اور گھر بھی بنے ہوئے تھے تو کہتے ہیں میں سیدھا مسجد چلا گیا مسجد میں کہتے ہیں میں جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا جب قرآن پڑھا تھے تو ایک مزدور آئے میرے پاس اور کہتا ہے کہ آپ تو بڑا پیرا قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارے تو اس آئیلینڈ پہ آپ کہاں سے آئے ہیں ہمارے تو اس آئیلینڈ پہ اور ان کو اپنے بچے پڑھاتے گئے اور وہ ابوبکر رحمہ اللہ اس مسجد کے بڑے نوبل شخص بن گئے کہ لوگ ڈیمانڈ تھی بہت زیادہ قرآن پر کوئی سی کو آتا نہیں تھا تو انہیں اپنے بچوں کو لائے اور لوگ بھی پڑھنا شروع ہو کر ان کو اس مسجد کا ایک طرح سے لیڈر بنا دیا کہ آپ اس کو رن کریں کوشش سے بعد جب ابوبکر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ابھی جاتا ہوں اس آئیلینڈ کو چھوڑ کے مجھے نکلنا ہے یہاں سے مجھے اپنے گھر کی طرف اور اپنے بیزنس کی طرف واپس جانے تو مجزد ہیں تو ان لوگوں نے بڑا ان کو پشک کی اور کہا کہ نہیں آپ نہ جائیں آپ کی آنے کی وجہ سے ہمارے پورے آئیلینڈ میں قرآن کی تعلیم پھیر رہے ہیں یہ سچے نوبل اور ونڈرفل جنٹل من آپ پلیز یہیں پہ رکیں تو انہیں کہا کہ نہیں میری لائف ہے میں نے شادی بھی کرنی ہے ہم آپ کو یہاں پہ رہائز دیں گے ہم آپ کو یہاں پہ شادی کرائیں گے آپ کی آپ یہاں پہ رکھیں تو انہیں کہا چلو ٹھیک ہے انہوں نے ان کی شادی کرتی ایک عورت سے اور کہا کہ یہ یتیم لڑکی ہے اس سے آپ کے ہم شادی کرتے ہیں ہے تو وہ یتیم لیکن ہے بڑی مالدار وہ کیونکہ اس کا باپ جو تھا وہ بڑا رچ انسان تھا انہیں کہا ٹھیک ہے جب ان کا نکاح ہوا اور اس لڑکی کے پاس سب آکے بیٹھے اور اسے گلے پہ نظر پڑی تو وہ حیران ہو گئے یہ دیکھے کہ جو مکہ کی گلیوں میں ان کو نیکلیس ملا تھا وہ اس لڑکی نے اپنی گلے میں پہناوا ہے وہ پڑے حیران اور پریشان ہو گئے کچھ ٹائم بعد جب لوگوں نے پوچھا سب معاملات ٹھیک ہیں سب سیٹ ہے کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے الحمدللہ ایک چیز میرے ذہن میں ہے جس کا جواب نہیں ملا مجھے کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے اور میں اسے پوچھ بھی نہیں سکا گئی تھا کیونکہ حیاء اور شرمندی کی وجہ سے کہ یہ تم نے کہاں سے ملا because it's very expensive نیکلیس کہیں اس کو یہ نہیں لگے کہ میں لالچی انسان ہوں یہ میری نظر اس کے نیکلیس پہ ہے تو یہ نیکلیس اس کو کہاں سے ملا ہے مجھے تو مکیا کے گلیوں میں ملا تھا اور میں نے ایک بزرگ انسان کو دیا تھا وہ لوگ کیا کرنا شروع ہو گئے فحللو وکبرو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع ہو گئے وہ لوگ اور کہتے ہیں کہ تم وہ نوجوان ہو کہتے ہیں کہ اس کا باپ جو اس علاقے کا ایک بڑا انسان تھا وہ ہمارے پورے اس علاقے میں ایک کہانی سنایا کرتا تھا کہ ایک شخص مجھے ملا اس شخص سے زیادہ نیک انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا اس سے زیادہ امانتدار شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا وہ ہمیں ایک لڑکے کی کہانی سنایا کرتا تھا کہ ایسے سے اس کو نیکلیس ملا اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیا اور مجھے وہ اتنا قیمتی ہار واپس دے دیا اور وہ باپ اللہ کا نیکلی دعا کیا کرتا کہ یارب میری بیٹی کی شادی اس بندے سے کروا دے جس نے مجھے وہ ہارٹ ٹون کے دیا تھا اور آج آپ یہاں پہ آگئے اللہ کیسے آپ کو یہاں پہ لے کے آیا اور وہ بڑا حیران ہوئے کہ سبحان اللہ کس طرح سے انہوں نے ہار اللہ کے لئے دیا اور اس کا عجی صرف اللہ سے کی امید رکھی اور اللہ تعالی نے کہاں کہاں سے لا کے ان کو یہاں پہ ان کی شادی کروائی اور ان کی لائف کو سیٹل کیا اور ہار بھی ان کو واپس لٹا دیا اور سبحان اللہ انہیں کتنے دینار کو دھتکارا تھا اور ریجٹ کیا تھا پانچ سو دینار کو کہتے ہیں کہ مجھے ایک ٹائم میں لائف کے ہمیں ضرورت پڑی ہزبن وائف کو تو ہم نے کہا کہ اس ہار کو بیچ دیتے ہیں جب اس ہار کو ہم نے بیچا تو اس کا فائیو لاک دینار ہمیں ملے پانچ لاک دینار اس کو ملے یعنی سبحانہ پانچ سو کو انکار کیا اور اللہ تعالی نے پانچ لاک دینار واپس کر دی ہے ہار بھی دے دیا ہار والی بھی دے دی سیٹل بھی کر دیا لائف کو اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اس کے لئے کچھ پشکل نہیں ہے میرے بھائیو اور میری بہنوں آپ کی لائف پرشانی ہیں مشکلات ہیں زندگی تنگ ہیں آپ اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں آپ اپنی نیت ٹھیک کریں آپ اپنے عجر کا سوال لوگوں سے نہ کریں صرف اللہ سے امید رکھیں پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح سے آسان ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی